بیہار کے سیتہ ماری جلے سے بہت ہی دردناک خبر سامنیائی ہے یہاں شادی میں بج رہا ڈی جے کا تیج ساؤنڈ اسٹیج پر دلہن کے ساتھ کھڑے دلہے کی موت کا کارن بن گیا ڈی جے کی تیج آواز سے دلہے کو بیچینی ہونے لگی اور پھر وہیں اسٹیج پر ہی بے ہوش ہو کر گرے پڑا اور جب تک دلہے کو اسپتہ لے جائے گیا تب تک اس کی موت ہو چکی تھی اس گھٹنا کے بعد سے دلہے اور دلہن کے پریوار میں ماتم پسرا ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ڈی جے پر پرتی بند ہے اور پھر بھی تیج ساؤنڈ میں ڈی جے بچائے چاہ رہا تھا دراصل بدوار کی رات اندرہا گاؤں کی رہنے والی یفتی کی شادی پریہار پرکھن کے دنہا پنچائت کے منی تھر کے رہنے والے سرندر کمار کے ساتھ ہونی تھی گھر پر برات آگئی تھی زور شور سے دلہے کا سواگت بھی کیا گیا سبھی لوگ بہت خوش نظارہ رہے تھے کچھ مہمان کھانا کھا رہے تھے تو کچھ ناچ گانا کر رہے تھے وہاں ہی اسٹیج پر دلہ دلہن بھی موجود تھے سامنے گھراتی اور براتی بیٹھے ہوئے تھے اور تیج ساؤنڈ میں ڈی جے پر گانے بج رہے تھے اسٹیج پر آئی دلہن نے دلہے کی آرتی تاری اور پھر دلہ دلہن نے ایک دوسرے کو ورمانا پہنائی اس کے بعد فوٹو سیشن شروع ہوا کافی دیر تک فوٹو سیشن چلتا رہا اس دوران تیج ساؤنڈ میں ڈی جے بھی بستا رہا تھا دلہ سریندر کو ڈی جے کے تیج ساؤنڈ سے دکت ہو رہی تھی اور وہے بار بار اسے بند کرنے کی بول رہا تھا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اسی دوران اسے بیچینی ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد وہے اچانک سے بے ہوش ہو کر دلہن کے سامنے سٹیج پر ہی گر گیا پہلے تو لوگوں نے دلہ سریندر کو جگانے کی بہت کوشش کی مگر اسے جب ہوش نہیں آیا تو پھر اسے تتکال اسثانی اسپتال لے جائے گیا اسپتال لے جائے جانے پر سریندر بے ہوش تھا یہاں جاج کے بعد ڈاکٹر نے اسے سیتہ ماری کے لیے ریفر کر دیا مگر اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی سریندر کی موت ہو گئی جیسے ہی سریندر کی موت کی خبر دونوں پریواروں کو ہوئی تو ماتم چھا گیا جس یفتی سے سریندر کی شادی ہونے تھی اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا دلہ کی موت کی خبر سنتے ہی دلہن بے سد ہو گئی وہاں ہی سریندر کے گاؤں میں بھی خبر کے باس سے ماتم پسرا ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سب کس ٹھیک تھا تھا اور اچانک سے دلہ کو بیچینی ہوئی اور پھر اس کی موت ہو گئی